ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیشے خدمتوں ناظرین آپ نے عمومن یہ بات سنی ہوگی کہ چلتے کا نام گاڑی اور کھڑی کا نام چھکڑا سو آج میں آپ کو ایک ایسی صورتحال سے آشنا کرنے کی کوشش کروں گا میرے پیچھے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گاڑی جو ہے وہ کھڑیا لیکن اب یہ گاڑی چھکڑے میں بدل چکی ہے چونکہ اس وقت اس کا جو حال ہے وہ ناگفتہ بے ہے اور بالکل یہ بچاری اس وقت انٹوں کے سہارے پہ کھڑی نظر آ رہی ہے سو اس کا جو ہے وہ مزید ہے والا آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں تو اس چیز کو بھی ہم جو ہے وہ آج ثابت کریں گے کہ کس طرح سے چلتی کا نام گاڑی اور کھڑی کا نام چھکڑا جو ہے وہ کہا جاتا ہے آئیے میرے ساتھ دکھاتا ہوں آپ کو ایف این بی نیوز کے معزز و محترم ناظرینوں سامین ایک وقت تھا کہ جب اس گاڑی میں سفر کرنے والے نہ صرف اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے بلکہ یہی گاڑی ان کو جلد از جلد ان کے منزلیں مقصود پر پنچانے کا ذریعہ ثابت ہوا کرتی تھی تا ہم آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وقت کی تیزی نے استم ذریفی نے اس کو یہاں پہ لا کھڑا کیا اور بچے اس میں جو ہے وہ کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس قدر اس کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے کہ اس کی جو ٹائر ہیں وہ بھی غیب ہو چکے ہیں اور انٹوں کے سہارے سے کھڑا کرنا پڑ گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس گاڑی بنا تو کوئی شیشے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی ٹائر وغیرہ اور سیٹیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں اور اس وقت نہائیت اس کی حالت جو ہے وہ ناقابل بیان ہے اور بہت ترسکن حالت میں اس وقت یہ ایک کھلے گراؤنڈ میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے سو اس طرح کی جو چیز ہے وہ آپ کو دکھانے اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ برقسمتی سے کہیں نہ کہیں انسان کی بھی ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال بن جاتی ہے جب تک وہ کام کے قابل ہوتا ہے یا لوگوں کو اس سے مطلب ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس کے قریب رہتے ہیں بہت زیادہ اسے جو ہے وہ عزت افضائی اس کی کی جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ انسان اس قابل نہیں رہتا کہ وہ کسی کے کام آ سکے یا لوگوں کے میار پر پورا اتر سکے تو اس کی بھی حالت جا وہ اس گاڑی کی مانند ہو جاتی ہے اور اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا اکثر و بیشتر یہی دیکھنے میں آیا ہے